موسیقی تلقین کیے جاؤ جاہلوں سے نہ الجھو یہ مقدس آیات صحیح معنوں میں مبلغین اسلام کے لئے نشان منزل ہیں ان آیت کریمہ سے مبلغین اسلام کو جو رہنمائی کا نور ملتا ہے وہ حاضر خدمت ہے دائی اسلام کے لئے جو صفات سب سے زیادہ ضروری ہیں ان میں اس کا نرم خو ہونا آلی ظرف ہونا اپنے ساتھیوں کے لئے شفیق ہونا آمت الناس کے لئے رحیم ہونا ضروری ہے اس کو اپنے رفقہ کی کمزوریوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے اور اپنے مخالفین کی سختیوں کو بھی شدید سے شدید اشتیال انگیز مواقع پر بھی ناغوار باتوں کو آلی ظرفی کے ساتھ ٹال دینا چاہیے مخالفوں کی طرف سے کیسی ہی سخت کلامی بہتان تراشی ایزا رشانی ہو رہی ہو درگزر سے کام لینا چاہیے سخت گیری اشتیال تبا اس کام کے لئے زہر کا حکم رکھتا ہے حضرات محترم اس سے کام بنتا نہیں ہے بلکہ بگڑ جاتا ہے اور اسی چیز کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی آقائے دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ غضب اور رضا دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کہوں جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں جو مجھے میرے حق سے محروم کرے میں اس کا حق دوں جو میرے ساتھ ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں اور اسی چیز کی ہدایت آپ اپنے صحابہ اکرام کو فرماتے تھے جنہیں آپ دین کے کام پر اپنی طرف سے بھیجا کرتے تھے ارشاد رسول ہوتا تھا جہاں تم جاؤ وہاں تمہاری آمد لوگوں کے لئے مزدع جان فضا ہونی چاہیے نہ کہ باعث نفرت اور لوگوں کے لئے تم سہولت کے موجب بنو نہ کہ تنگی اور سختی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کریمہ کی تعریف نبی کریم کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح فرمائی فَبِمَا رَحْمَتِم مِنِ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُمْ تَفَغْغْغَنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَقْضُ مِنْ حَوْلِكَ یعنی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمت ہے کہ تم لوگوں کے لئے نرم خو ہو اگر تم سنگ دل ہوتے تو یہ سب لوگ تمہارے گرد و پیس سے چھنٹ جاتے محترم حضرات دعوت اسلامی کی کامیابی کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ فلسفہ ترازی اور دقیقہ سنجی کے بجائے لوگوں کو معروف یعنی ان سیدھی اور ساب بھلائیوں کی تلقین کی جائے جنہیں بلعموم سارے ہی انسان بھلا جانتے ہیں یا جن کی بھلائی کو سمجھنے کیلئے وہ عقل عام کافی ہوتی ہے جو ہر انسان کو حاصل ہے اس طرح دائی حق کا اپیل عوام و خواس سب کو متاثر کرتا ہے اور ہر سننے والے کے کان سے دل تک بات پہنچ جاتی ہے ایسی معروف دعوت کے خلاف جو لوگ سورج پرپا کرتے ہیں وہ خود ہی اپنی ناکامی کا سامان فراہم کرتے ہیں کیونکہ عام انسان خواہ کتنی ہی تاثبات میں مبتلا کیوں نہ ہوں جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شریف تبا انسان اور بلند اخلاق انسان جو سیدھی سیدھی بھلائیوں کی دعوت دے رہا ہے اور دوسری طرف بہت سے لوگ اس کی مخالفت میں ہر قسم کی اخلاق سوزی اور انسانیت سے گری ہوئی تدبیریں استعمال کرتے ہیں تو رفتہ رفتہ عوام کے دل خود بخود مخالفین حق سے پھر جاتے ہیں اور دائی اسلام کی طرف متوجہ ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ آخر کار میدان مقابلہ میں صرف وہ شریر لوگ رہ جاتے ہیں اور صرف باطل کے وہ جھنڈا بردار رہ جاتے ہیں جن کے ذاتی مفاد نظام باطل کے قیام ہی سے وابستہ ہوتے ہیں یا پھر جن کے دلوں میں جاہلانہ تاثبات میں کسی روشنی کے قبول کرنے کی صلاحیت باقی ہی نہ چھوڑی ہو یہی وہ حکمت اسلامی تھی جس کی بدولت نبی مکرم حادی آزم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں کامیابی حاصل ہوئی اور پھر آپ کے بعد تھوڑی ہی مدت میں دنیا نے دیکھا کہ اسلام کا سہلاب سونامی کی طرح ساری دنیا میں پھیل گیا کہیں سو فیصد کہیں اسی فیصد کہیں نبی فیصد لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے اس دعوت کے کام میں جہاں یہ بات ضروری ہے کہ طالبین خیر کو معروف کی تلقین کی جائے وہاں یہ بات بھی اتنی ہی ضروری ہے کہ جاہلوں سے نہ الجھا جائے نہ مناظر عواجی کی جائے خواہ وہ الجھنے کی کتنی ہی کوشش کریں دائی اسلام کو اس معاملے میں سخت محتاط ہونا چاہیے کہ اس کا خطاب صرف ان لوگوں سے رہے جو معقولیت کے ساتھ بات کو سمجھنے کیلئے تیار ہو اور جب کوئی شخص یا کوئی جھنڈا بردار جہالت پہ اتر آئے اور حجت بازی اور مناظرہ بازی کرنے لگے تو دائی اسلام کو اس کا حریف بننے سے صاف انکار کر دینا چاہیے اس لیے کہ اس جھگڑے میں علجنے کا کچھ بھی حاصل نہیں ہے اور نقصان یہ ہے کہ دائی اسلام کی جس قوت کو اسلام کی نشر و اشاعت میں لگنا چاہیے وہ اس فضول کام میں ضائع ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہمیں ضائع وقت سے بچائے اور اسلام کی سچی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے مسافروں روی سے کاروان بدل ڈالو خدا حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ